دوستو میں آج آپ کو پنجاب کے ایک ایسے شہر میں لے کے جا رہا ہوں جہاں پر پیروں فقیروں نے جنم لیا ہے اور جو ہے جلندر سے صرف پچیس کلومیٹر کی دوری پہ جہاں میں بات کر رہا ہوں نکودر کی دوستو یہ ایک ایسا صوفیانہ دربار ہے جہاں صرف بھارت سے نہیں فیدیشوں سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور نکودر کے چار مکھے دربار ہیں بابا مراشاہ جی بابا لالباشاہ جی بابا وکی شاہ جی اور لاتی شاہ جی اور اس دربار کو دھرتی پر سورگ کا رتبہ بھی حاصل ہے دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوا کہ اس گھتی پر ابھی گرداس مان جی ہیں اور یہاں پر سال میں دو بہت ہی بڑے میلے لگتے ہیں جو مہینے اور سبتمبر میں لگتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی سٹیج وہ مراشاہ جی کہ یہاں لگتی ہے میلوں میں دوستو آج ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ میں اور میرے ممی ڈیڈی آج پہلی بار اس دربار میں آئے ہیں درشن کے لیے اور یہ دوستو پارکنگ ہے دربار کی بہت بڑی پارکنگ ہے جہاں پہ آپ نشلک اپنی وحیکل پارک کر سکتے ہیں تو دوستو اب آپ کو لے چلتے ہیں مراشاہ جی کے دربار میں جیسے آپ انٹر کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر پانی ملے گا جہاں پہ آپ اپنے پیاروں کو دھو سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے جوتا چپل جو ہیں اپنی گاڑی میں ہی اتار دیے تھے تو پیار گندے ہو جاتے ہیں اس لیے جو بھی سنگت آتی ہے انہیں یہاں پہ اپنے پیاروں کو دھونا پڑتا ہے کافی پویتر دوار مانا جاتا ہے یہ اور ہے بھی ہے اس لیے یہاں پہ صاف صفی اور شدتہ کا بہت زیادہ دھیان رکھا جاتا ہے اور دوستو جیسے ہی آپ گیٹ سے انٹر کرتے ہو تو رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ کو یہ جگہ ملے گی جہاں سے آپ اپنا پرشاد اور دھو وغیرہ لے کے جا سکتے ہو اور دوستو اب یقین نہیں مانو گے بہت یادہ سکون ملتا ہے یہاں پر آکے میں فسٹ ایم آیا ہوں اور میرے ساتھ میرے موم ڈیڈ بھی بہت ہی اچھا محسوس کر رہے ہیں کی واقعی یہاں پہ کوئی شکتی ہے اور بہت ہی سندر دربار ہے صاف صفائی کا بھی اتنا ہی دھیان پہ دھیان رکھا جاتا ہے موسیقی 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 ملے بچ میں کھٹن گئی ساں کھٹیاں نیک دواما چارے پاسے چرچا تیری میں جتر بھی جاما تو دوستو دروار کے اندر کیمرہ لاؤڈ نہیں ہے تو اس لئے میں جازہ نہیں آپ کو دکھا پاؤں گا اندر کا اور اس سمیہ میں ہم ہیں اس ہال کے اندر جہاں پہ فوٹوگرافیا لاؤ ہے اور جہاں پہ آپ درشن بھی کر سکتے ہیں اور دوستو اس دروار میں ویروار کو علاچی کا پرشاد ملتا ہے جس کے لئے سنگت دور دور سے آتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس علاچی کے پرشاد میں بہت ہی شکتی ہے لوگ اس علاچی کے پرشاد کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں انہیں کبھی کوئی دکھت آئے یا کبھی کوئی اچھا کام کرنا ہو تو وہ اس علاچی کے پرشاد سے ہی اپنا کام شروع کرتے ہیں اور دوستو یہ میرے پیرنٹس ہیں اور اسی کے ساتھ ہی دوستو پھر آگے آپ کو ایک ہال دکھائی دے گا جہاں سے آپ لنگر کی طرف جا سکتے ہیں کافی اچھا ہے اور کافی ہوادار یہ دو ہال بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ بیٹھ کے چائے پی سکتے ہیں مہیرائیں الگ چائے پیتی ہیں بیٹھ کے اور جو پورش ہیں وہ الگ بیٹھ کے یہاں چائے کا سیون کرتے ہیں اور ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں لنگر ہال کی طرف جہاں پر آپ لنگر کا پرشاد چک سکتے ہیں تو دوستو اس دربار میں ہزاروں کی گنتی میں لوگ بھوڑن کرتے ہیں کیونکہ سنگت جو ہے وہ پنجاب سے ہی نہیں انہے راجیوں سے بھی یہاں پر آتی ہے درشن کرنے کے لیے اور دوستو لنگر کرنے کے بعد آپ جو آپ کے جھوٹے برتن ہیں وہ آپ کو خود لے کے جانے ہوں گے واشنگ ایریا میں جہاں پر سنگت لگی ہوئی ہے سیوہ دار لگے ہوئے ہیں آپ کے جو برتن ہیں ان کو دھونے میں اور یہ سبھی جو لوگ ہیں یہاں پر سیوہ کر رہے ہیں برتن کی سیوہ بہت ہی اچھی سیوہ مانے جاتی ہے آپ نے گردواروں اور مندروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بہت سے سیوہ دار برتن کی سیوہ کے لیے ہمیشہ آگے رہتے ہیں تو دوستو اب میں آپ کو لے چلتا ہوں باہر کی طرف کیونکہ ابھی ہمیں جانا ہے درشن ہم نے کر لیا ہے بوجھن ہم نے کر لیا ہے اور دوستو جب ہم لنگر خا کے ہال سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو یہ گارڈن سا دکھائی دے گا اور آگے پھر ایک کھلا سا ایریا دکھائی دے گا بہت ہی ساف سفائی ہے یہاں پر اور کافی سکون کافی اچھا محسوس ہوتا ہے یہاں پر آئے کہ میں پہلی بار آیا ہوں دوستو اور یقینین میں دوبارہ ضرور آنگا اس جگہ پر یہاں درشن کرنے کے لیے بڑی پالسٹیف فیلنگ ہے اچھی وائبریشن ہے یہاں پر اور دیکھئے یہاں پر لوگ جو سیوہ کر رہے ہیں گرمی کا سمیہ ہے اور دوستو یہاں پر لوگ شپیل جسے ہم کہتے ہیں میٹھے پانی کی سیوہ میں یہاں سنگت لگی ہوئی ہے اور دوستو یہ ایک بڑے سسٹمیٹکلی طریقے سے سیوہ کر رہے ہیں لوگ دیکھیں کتنی ساف سفائی کا یہاں دھیان رکھا جا رہا ہے بیک سائٹ پہ ہی جو جل ہے وہ بن رہا ہے چھوٹے بچے یہاں سیوہ کے لیے لگے ہوئے ہیں اور میں نے بھی یہاں جل لیا بہت ہی یمی تھا بہت ہی تیسٹی تھا اور جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ پنجاب میں سیوہ سیوہ کا مہتب ہے اور دوستو میرے آنے کا یہاں پہ مقصد بھی پورا ہوتا ہے کیونکہ میرے پیرنٹس خوش ہیں یہاں پر آکے انہیں بہت اچھا لگا اور میں دیکھ رہا ہوں ڈیاد میرے بہت ہی خوش لگ رہے ہیں مجھے کیونکہ ان کو کچھ ملا ہے کھانے کو جو کی ان کی پسندیدار بھیسن کی برفی ہے اس لیے ڈیاد بہت خوش ہیں جو پرشاد کا مہتب بہت ہے یہاں پہ دوستو اور میں یہ پرشاد گھر لے کے جا رہا ہوں اپنے کچھ دوستوں کے لیے اور اپنی بہن کے لیے دوستو یہاں سے نکل کر اب ہم لوگ جائیں گے وکی شاہ جی کے دروار پر جو یہاں سے صرف اور صرف ساتھ سو میٹر کی دوری پر ہے یا آپ مراہ شاہ جی کے دروار پر آتے ہو تو آپ کو وکی شاہ جی کے دروار پر ضرور جانا چاہیے اگر اتنی دور آتے ہو تو آپ کو دونوں درواروں میں جا کے درشن ضرور کرنے چاہیے اور دوستو ساتھ یہ پارکنگ تھی پارکنگ سے گاڑی اٹھائی اور مومنٹ کے ساتھ میں چل دیا ساتھ سو میٹر اور گاڑی چلا کر وکی شاہ جی کے دروار پر ایک اور پویتر دروار پر اور دوستو رہی بات راستے کی آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو تو سبھی کو وکی شاہ جی کے دروار کے راستے کے بارے میں پتہ ہے حالانکہ چھوٹا سائے گاؤں آتا ہے ہمیں صرف گاؤں کروز کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہم پہنچ جائیں گے وکی شاہ جی کے دروار پر یہاں پر بھی آپ کو گاڑی لگانے کے لیے بہت ساری جگہ مل جائے گی اور آس پاس چھوٹ چھوٹی آپ کو دکانے مل جائیں گے جہاں سے آپ پرشاہ دھوپ وغیرہ آپ لے سکتے ہیں اور یہ ہے وہ پویتر دروار بکی شاہ جی کا مل جائیں گے 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 اور دوستو یہ بھی دربار بہت بڑا دربار ہے اور کافی جو اس کا ایریا ہے کافی بڑے ایریا میں یہ دربار بنا ہوا ہے اور درشن کرنے کے بعد رائٹ ہینڈ سائیڈ مجھے یہ ایک چھوٹا سا کمرہ دکھائی دیا یہاں پر لوگوں نے بہت سارے آپ کہہ سکتے ہیں جو ویننگ ٹروفیس ہوتی ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں یہاں پر اور مجھے پتہ لگا کہ جو لوگوں کی مراد ہوتی ہے جو لوگ یہاں سے محنتیں مانگتے ہیں جب ان کی محنتیں پوری ہوتی ہیں تو وہ کچھ چڑھا دیتے ہیں جیسے کچھ اگر کوئی ٹورنمنٹ ہے جیسے کہ پنجاب میں کبڑی کے بہت سارے میچ ہوتے ہیں کپس ہوتے ہیں تو جو لوگ کبڑی کے میچ جیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی ٹروفیز ہیں وہ یہاں پر دان کر دیتے ہیں یا چڑھا دیتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اور کافی جو آپ دوستو موٹر سائیکل دیکھ رہے ہو یہ لوگوں کے نہیں ہے یہ کوئی پارکنگ کی جگہ نہیں ہے یہ بھی لوگوں دوارہ یہاں پر ڈونیٹ کیے گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بلٹ موٹر سائیکل ہیں اور دوستو یہ سچ بات ہے یہاں پر لوگوں نے ڈونیٹ کی ہوئے ہیں فوڈ کی سامنے گاڑی دیکھ سکتے ہو آپ اور یا آپ کو نہیں یقین تو آپ خود بھی ایک پر جا کر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر لوگوں کی شردہ کتنی ہے ہر جگہ آپ کو لوگوں کی شردہ لوگوں کی جو فیلنگ ہے آپ کو وہ دکھائی دے گی اور بہتی بہتی پویتر دوار ہے بہتی اچھا مجھے یہاں پر لگا آ کر اور یہ دیکھ لیجے اور ایک اوڑ یہاں پر کمرہ ہے یہاں پر بھی انہوں نے شوکیس بنایا ہوا ہے جہاں پر لوگوں نے اپنی تروفیز مومنٹمز رکھی ہوئے ہیں آفٹر ویننگ دا میچ دوستو اب میں آپ کو لے چلتا ہوں جہاں پر لنگر کھلایا جاتا ہے سنگت کو اور یہاں پر جو آپ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں دوستو یہ بھی گاڑیاں لوگوں دوبارہ ڈونیٹ کی گئی ہیں بھیٹ چڑھائی گئی ہیں اس دربار کو اس دربار کے کام میں یہ گاڑیاں آ سکیں اس لیے یہاں پر گاڑیاں دی گئی ہیں اور بڑی حران کی والی بات ہے بہت بڑا دل چاہیے دوستو کو اپنی اتنی مہنگی مہنگی لگزری گاڑی دینے کے لیے اور یہ بھی ایک دربار کا حصہ ہے جہاں پر بیک سائیڈ پر لنگر بنتا ہے لنگر کھلایا جاتا ہے لوگوں کو اور یہ جو سامنے دوستو ٹریکٹر دیکھ رہے ہیں نا یہ بھی لوگوں دوبارہ دیئے گئی ہیں ڈونیشن میں کیونکہ جو دربار کی جگہ ہے جو یعنی دربار کے جو کھیت ہیں وہاں پر کھیتی کرنے کے لیے اور یہ ہے لنگر ہال جہاں پر ابھی میں لنگر شکوں گا لنگر کھاؤں گا بھوجن پرشاد دوستو جب میں لنگر کی اور آ رہا تھا تو مجھے ایک گاڑی دکھائی دی بلیارو جس کے اندر ایک فوٹو فریم تھا آئیے چلتے ہیں اس گاڑی کی اور اور دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑی کس نے ڈونیٹ کی ہے تو دوستو یہ ہے بٹو بٹو دنگل کا بڑی یعنی کوئی پلیئر ہے بٹو جی جنہوں نے یہ گاڑی ڈونیٹ کی ہے اور اب سمیں ہو چکا ہے لنگر کا لنگر بہتی ڈلیشن تھا اور لنگر کھانے کے بعد میرا دل کیا اور ایک کپ چائے پینے کا اور حالانکہ گرمی بہت ہی اور پھر بھی میں نے تھوڑی سی چائے پی تاکہ ترو تازہ ہوا جائے اور چائے دوستو واقعی بہت ہی ریفریشنگ چائے تھی اور سونف اور الائچی کی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی چائے میں سے اور دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر چپاتی بنائی جا رہی ہے حالانکہ اسے ہم رومالی روٹی بولتے ہیں پر پنجاب میں اسے کچھ اور بھی بولتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جاہند